ہماری جو قومی دوانہ میں وہ ہی نہیں لکھنی آتی ہمیں کلم ہی نہیں پکڑنا آتا جو شروع سے ہماری روایہ تھی ہمیں وہ پوری نہیں کرنی آتی تو کہاں کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں مجھے بہت اچھا محسوس ہوا اس دن جب میری نمائش میں لگائی گئی تھی اور میں جیسے سر کرتے ہیں ویسا کرنا چاہتی ہوں پاکستانی تو نہیں کرلائیں گے اب تو انگریز بن جائیں گے اس میں میں نے کون فایا کون لکھا ہے خط تارٹھ ہے اس میں خط دیوانی یوز ہوئی ہے خط سلس بھی یوز ہوئے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان مہم اسلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیرے دیکھ رہے ہیں گریر پاکستان شو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تواہا تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے منشاہ جاہ صاحب ناظرین آپ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے فن پائی جاتے ہیں تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مسٹر ٹیچر منشاہ جاہ صاحب ان کے اندر جو ٹیلنٹ آگو گرافک کیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زندگی میں کب سے سٹارٹ کیا ہے اسلام علیکم اسلام سر کی حال چاہ رہے ہیں الحمدللہ جی اللہ کا بڑا حسان ہے سر یہ آپ نے یہ کام کب سے سٹارٹ کیا ہوئے ہیں میں نے نائنٹی نائنٹی تری میں کام شروع کیا اور اس وقت میں فسی کر چکا تھا ایک سال کے لیے تعلیم کا سلسلہ منقطع کیا تو ایک سال پھر میں نے یہ لگایا نائنٹی تری سے نائنٹی فور تھا تو سر یہ آپ نے یہ معاشرہ یعنی کہ آج تک کس نے بچوں کو یعنی کہ اندر تیار کر دیا ہے بچوں کو یعنی کہ انس کام کے لیے اس میں انلیمٹیڈ ہے کئی سو بچے ہیں تو ہر سال کئی سٹوڈنٹ آتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں جو کام سیکھ کے جا رہے ہیں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پروفیشنلی اپنا کام بھی کر رہے ہیں اس شہر کے پینٹر ہیں جو کام سیکھ کے جا چکے ہیں اپنے اچھی روزی کمار رہے ہیں خوشی اس بات کی چلیں اپنا رزق ان کا گروہ بستہ ہے اب کچھ کلاسے جو میرے پاس چاہ رہی ہیں ان میں ٹیچرز بھی ہیں جو ٹیچرز اپنا کام سیکھتے ہیں پھر بچوں کو سکھا رہے ہیں ایک مدرسہ ہے اس میں سازہ بھی سیکھ رہے ہیں اور بچے بھی سیکھ رہے ہیں یہ سیسا جاری ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا سارا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے کالوری میں بھی ٹائم دیتے ہیں سکول میں بھی ٹائم دیتے ہیں بڑھ کی بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں جو کلاسیس کا ٹائم وہ کیا ہوتے ہیں کلاسیس کا ٹائم جو ہے اگر آٹھ کلاسیس کی بات کریں یہ صرف میں اثر اور مغرب کے درمیان تقریبا ساڑھے پانس سے سات بجتہ کلاسیس ہوتی ہیں آٹھ کی یہاں پہ بچے اور بچیاں آتے ہیں اسی جگہ پہ یہ سیسا جا رہی ہے گھر کے اندر ہی آٹ گیلری ہے جہازہ مجھے باہر نہیں جانا پڑتا یہیں پہ نظام چاہ رہے ہیں اسلام علیکم کیا ہے بچے اللہ کا شکر آفت میں کلاس میں ہو میں آفت میں مجھے قریباً ڈیڑھ ماں ہو گیا کسنا سیگھ لیا آپ نے میں آپ پیرا گراف لکھتا ہوں آپ سر بس چک کرتے ہیں آپ سر کا کام تھوڑا ہو گیا اور اب ہم سر ہمیں پیرا گراف دیتے ہیں ہم وہ لکھتے ہیں اور باقی ہم سر کو چک کراتے ہیں جو گلتی ہوتی ہیں وہ سر صدار دیتے ہیں بچوں کے لئے کیا بھی کام آپ کے بچوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ جو میری عمر کے بچے ہیں انہیں بھی یہ تختی سیکھنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر جو ہماری قومی دوبان ہے اگر وہ ہمیں ہی نہیں آتی ہوگی تو ہم کہاں کہ ایک وطن سے محبت کرتے ہیں یہ تو اب ہماری جو قومی دوبانہ میں وہ ہی نہیں لکھنی آتی ہمیں کلم ہی نہیں پکڑنا آتا جو شروع سے ہماری روایہ تھی ہمیں وہ پوری نہیں کرنی آتی تو کہاں کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں پھر تو ہمیں وہ جو انگریزوں نے چلایا ہوا تھا روایت ان کی روایتوں پر چلتے رہے تو ہم دو پاکستانی تو نہیں کہلائیں گے آپ تو ہم انگریز بن جائیں گے سر آپ نے اسلامی کی آرسی کے ہوں چوننا ہے یعنی کہ بہت سے اور بھی ہیں یعنی کہ اور بھی آپ بہت سے جو عداریں ہیں جن سے آپ رابطہ کر کے بنا سکتے ہیں آپ نے اسلامی کی ہی کیوں چوننا ہے اس میں ایک خاص ریزن یہ ہے کہ اسلامی آرٹ جو ہے ہمارا ایک فن اختاتی جو ہے مسلمانوں کا ورسہ ہے اور اسلام کے اگر روح قائد ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ فن اختاتی بہت اہم ہے کہ قرآن پاک کو لکھنا ایک مسلمان کے لئے سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی ویسے بھی دنیا کے اندر جو خطات ہیں ان کی تعداد بہت کم ہیں جس کام میں سیچوریشن زیادہ ہوگی اس کام میں بہتری نہیں لائے جا سکتی اس میں کوئی نام نہیں بنایا جا سکتا کیلیگرافی چونکہ بہت کم لوگ کرنے والے ہیں ہزاروں میں تعداد نہیں ہیں ایک ہزار لوگوں کو اگر آپ سروے کریں تو اس میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جسے تھوڑا سا شوق ہوتا ہے کہ یہ کام کیا ہے اگر ان ایک ہزار بندوں کو کٹھا کیا جائے اس میں کوئی شاید کوئی ایک بندہ ہوگا جو تھوڑا بار لکھ سکے اگر مزید اس طرح کے ہزار بندے کٹھے کیا جائیں ان میں سے شاید کوئی ایک آر بندہ ملے گا جو یہ کام کرنے والا ہوگا تو پاکستان میں اس کی تعداد سو میں نہیں ہے بلکہ چند خطات ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم میں یہاں ڈیڑھ ماں سے آ رہی ہوں سرمنشاہ کے پاس رائٹنگ امپروف کرنے کے لئے میری رائٹنگ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے پینٹنگ بھی سیکھی ہے جس میں میں نے خطے نستالیک اور خطے کوفی میں کافی عبورہ سل کر لیا ہے تھوڑی دن پہلے نمائش میں میری خطے کوفی کی پینٹنگ جو ہے وہ بھی لگائی گئی تھی مجھے بہت اچھا محسوس ہوا اس دن جب میری نمائش میں لگائی گئی تھی اور میں جیسے سر چاہتے ہیں سر کرتے ہیں ویسا کرنا چاہتی ہوں اس لئے میرا شعب بھی ہے ادھر اور میں سر کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں سر کی وجہ سے میں جتنا بھی کیا سر کی وجہ سے کیا اور آگے بھی سر سے سیکھنا چاہوں گی اور سر کی طرح ہی کرنا چاہوں گی اور اپنے سر کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے منشاہ یاس صاحب کے لئے کوئی ایک میسے جن کے لئے کھڑیوں اور آپ کے سامنے انٹرویو دے رہی ہیں تو آپ ہمیں جبتے ہیں کہ آپ نے آج تک کتنے گرافک میں بن چکے ہیں جو امپروو ہو چکے ہیں یعنی کہ آپ نے بن چکے ہیں جو مکمل ترکے ہیں ابھی میں ڈیڑھ ماہ سے آ رہی ہوں تو زیادہ نہیں ہوا ابھی ایکی پینٹنگ میں نے بنائی ہے خطیا کوفی میں اور رائٹنگ میری جو ہے پہلے سے کافی گزا امپروو ہو چکے ہیں جو آج کل گریڑکیں ہیں ان کے والے سیب کیا میں سے ان کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے سر کی اکیڈمی میں آئے وہ بھی سیکھیں ان کے والے سب کیا کہنا چاہیں گے یہ کافی اچھا پن ہے سب لوگوں کو اسے سیکھنا چاہیے اور اس میں بہت اچھا کام ہے سب کو اس سیکھنا چاہیے یہ تہی ہے کہ آپ نے یہی ٹیلنٹ کیونچ ہونا ہے آپ نے اپنی لائف کے اندر یعنی کہ ٹیلنٹ اور بہت ہو سکتے ہیں کاف سے آپ کو یعنی کہ آپ نے سٹارٹ کیا ہے وہ آپ نے بتا دیا لیکن آپ سے یہ آپ کے اندر شوک تھا وہ کاف سے یعنی کہ آپ نے کیوں شوک تھا آپ کے اندر نائنٹی تھری کا میں نے بتایا کہ میں نے سینما حال کے پوسٹر بنانے سے شروع کیا وہ پورٹیٹ بنا کے میں نے دیکھ لیا کہ اس میں زیادہ زیادہ اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہر ایک بند آئے گا کہ میری تصویر بنا دے اس سے زیادہ نہیں ہے اور اس میں اگر پیسہ بہت زیادہ اس میں برکر نہیں ہے سکون بھی نہیں ہے اگر سکون ہے اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر سکون ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے تو اس لیے یہ میرا اس کا جو اس فن سے تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری روح کا اس فن کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے جو سکون ہے تو صرف اسی کام کے اندر ہے پورٹیٹ کے اندر نہیں ہے آپ نے سر کوئی ایسے بھی گرافک تیار کی ہو لیکن جس کے تیار کرنے کے بعد آپ کا اپنا مانی نہ کر رہا ہو جانے کے اپنے آگر دینے کے لیے ایسی بھی ہے کوئی آپ کی لائش میں کوئی یقیناً ہر پینٹنگ ایسے ہوتی ہے بلکہ یہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ میں پینٹنگ بناتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید نہیں بنیں گی یا کیسے بنیں گے لیکن اللہ کا نام ہے جب لکھ رہا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے یقیناً کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اور کئی مرتبہ زندگی میں ایسے آتا ہے کہ آپ بولنا چاہتے ہیں اور لفظ آپ کے ساتھ نہیں دیتے ہیں کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان لکھنا چاہتے ہیں ہم لکھنا چاہتے ہیں لیکن بریش اور ہاتھ ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے جب لکھتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور کام وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہوگی اس میں ناکامی نہیں ہو سکتی ہے یہ جو میں پینٹنگ بنا رہی ہوں یہ خط آٹھ ہے اس میں میں نے کن فائیا کون لکھا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا سینڈ رو کیا ہے یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے اور اس کو کن کہا ہے اور یہ ہو گئی خط آٹھ ہے اس میں خط دیوانی یوز ہوئی ہے خط سلس بھی یوز ہوئی ہے سرمنچہ ہمیں بہت اچھا سکھا رہے ہیں اور میں پچھلے ایک سال سے یہ کلیگرافی میں اور یہ بہت خوبصورت ہے اللہ کے نام اور اس میں کلر یوز کی ہے اللہ کے وہ خوبصورتی اور نیچر کے ہی والے سے سارے یہ بتایا ہے کہ آپ یہ جو سیکھنے کب سے سیکھنے آپ کو کسی نہیں دیر ہوگیا تقریبا مجھے ایک سال ہو گیا میں نے تین خط سر سے سکھے خط نستالیک اور خط سلس اور خط دیوانی آپ کے میں یہ بتایا ہے لیکن یہ کورس ہوتا ہے یا انمٹیڈ ہوتا ہے ہم لوگ سر کے پاس آرہے ہیں جب تک اچھا نہیں ہو جاتا تب تک ہم سیکھتے ہیں یا انم کے لیے یعنی کہ جتنا مل جائے اترہاں بہتر ہے اس میں جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ کا کام سارے یہ بھی بتایا ہے کہ جو آپ کا فان ہے لیکن یہ ہمارے سے پاکستان میں کے اندر ہے یعنی کہ یہ ہے یا انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کا یوگرافیک ہے وہ چکے یہ کام ہم الحمدللہ پوری دنیا میں جا چکے ہیں پچھلے سال دسمبر میں مدینہ منورہ کے جو سیکیورٹی انچارج تھے وہ سیر کرتے کرتے کہ میری گیلری میں آپ پہنچیں میاں چنو آئے انہوں نے پوچھا کہ کوئی آرٹسٹ ہے یہاں پہ وہ میرے پاس لے کے آگے جو مسجد نوی میں جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے کام دیکھے بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ اتنا اچھا کام تو آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بائی چانس جو ہے جو مسجد نوی کے اندر شفیق و زمان صاحب پاکستان سے تعلق ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ ان کے سٹوڈنٹ تھے جو ادھر آئے تھے شیک تھے اور وہ یہاں سے پھر پرنٹنگ لے کے گئے اور بہت خوش ہوئے کہ اتنا اچھا کام پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس سے بڑا کیا ہونر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے لکھا تھا اور لینے کے لئے بندہ بھی اسی شہر سے آگیا ہے تو بس یہی ہے خوشی ہوتی اس کام میں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لئے کوئی میسی یعنی کہ جو آج کل نشے میں لگے ہوتے ہیں وہ سے یعنی کہ ایسے کام ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو آپ کیا میسی دینا چاہتے ہیں آئے آپ منشاہ جہاں صاحب کے پاس آئیں اپنا اپنے اندر کوئی ٹیلنٹ پیدا کریں اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے نوجوان نسل کو میں سمجھتا ہوں اگر کسی قوم کی کوئی تقدیر بدل سکتا ہے تو ایک استاد چین لے کے آ سکتا ہے اگر کسی معاشرے میں سارے کے سارے استاد اپنا رول صحیح طریقے صدا کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا تو ہر استاد ہے اس کا کام ہے صرف پڑھانا نہیں ہے کریکٹر بلڈنگ بھی ٹیچر نے کرنی ہوتی ہے مثلا جو بچے میرے پاس آتے ہیں میں انہیں صرف پڑھاتا نہیں ہوں پڑھانے کے علاوہ باقی چیزیں بتاتا ہوں کہ بیٹا گھر میں اس طرح رہنا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیور کرنا ہے جب ٹیچر کا بیہیور بچوں کے ساتھ بہتر ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ بچے والدین کی بات کم مانتے ہیں ٹیچر کی بات زیادہ مانتے ہیں تو کوش کرتے ہیں اپنا اس کو پوٹ کیا جائے تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے منشاہ جاہ صاحب کی ابتدائی شگردوں میں سے ایک شگردہ امیر اصلاح صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا کیا رائے آپ اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں آخر انہوں نے یعنی کہ وہ جو آج کے نیو سپرینٹر ان سے پہلے کا سیکھا ہوا ہے جو آج کے سپرینٹر ان کے اندر کیا تبدیلی ہے یعنی کہ وہی سار نے جو انہیں سکھایا وہی آج سکھا رہے ہیں سار اسلام علیکم جی والے پونسلام اصلاح صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یعنی کہ سب سے پہلے شگردوں میں سے آپ ایک شگردو آپ منشاہ صاحب کے حوالے صاحب کیا کہانا چاہیں گے آپ جی منشاہ صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے اور یہ میاں چندوں کے اندر ایک واحد انسٹیٹوٹ ہے جو ایک بچوں کو ابتدائی جو ہوتا ہے خوشکتی کے حوالے سے بہت اچھا ہے یعنی کہ ایک سٹیپ ہے کہ جن بچوں کا وہ پہلے ایک تختی لکھتے تھے ایک روایت تھا پہلے وہ ایک روایت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو منشاہ صاحب نے اس روایت کو زندہ رکھا ہو گیا اور نئی جنریشن کے اندر منتقل کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا یعنی ایک میسیج ہے نئی جنریشن کے لیے کہ وہ آئیں ادھر کام کو دیکھیں اور سکھیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو منشاہ صاحب سکھتا جا رہا ہے الحمدللہ اس سے زیادہ بہتر سکھا رہے ہیں آپ نے کتنا سکھا ہے یعنی کہ آپ نے کتنے گرافک سنائے ہوئے اپنے لائف کے اندر منشاہ صاحب کے بعد یعنی کہ اب آپ نے سیکھ لیا ہے جی جی میری جو گرافک ستھی میں نے خد نستہ لیک اور یہ خد کوفی کے اندر یہ خشکتی جس ہی وہ سکھی تھی اور اس کے علاوہ جو اسلامی کالیگرافی ہے وہ پورٹر بنائے تھے ابتدائی ناظرین اللہ آپ نے منشاہ صاحب سے گفتو کو سنی یقین ان دنیا میں وہی لوگ کام جاب ہوتے ہیں جو کچھ سیکھ جاتے ہیں اور سیکھنے کے بعد کچھ کر جاتے ہیں تو ہماری آپ سے گزارشیں آئیے اپنے اندر اس طرح کا ٹرن پیدا کریں تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اور تک تھی اگر پاکستان شو اللہ حافظ